بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین اکثر آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں بہت کوئی زیادہ امرجنسی لگی ہوئی ہے یا پھر انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتا ہے جیسے مشین اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز آدھا کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی جلدی سے نماز آدھا کی اور اپنے روز مرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئی میں نے جب اس بات کو نوٹ کیا تو میں نے مختلف لوگوں سے ان کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی صورت یعنی صورہ اخلاص کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ناظرین کرام جان لیجئے کہ دو طرح کے مکروحات ہیں ایک ہے مکروح تحریمی اور ایک ہے مکروح تنزیحی مکروح تحریمی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب قریب ہو یعنی حرام کے قریب تر ہو اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروح تحریمی کا مرتقب ہوگا تو نماز کو دورانا پڑے گا لوٹانا پڑے گا یعنی دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا جبکہ مکروح تنزیحی گناہ سے اور حرام سے دور ہوتا ہے لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے یعنی اگر مکروح تنزیحی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادت بنا لے تو اس کی تعریف یا حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتی مکروح تنزیحی کے اس عمل کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت یعنی صورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں تو اس طرح سے نماز تو آدھا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا مثلاً کسی نے فجر کے دو فرضوں میں پہلے صورہ فاتحہ پڑی اور پھر صورہ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا اب یہاں یہ مسئلہ جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی دو رکعتوں میں صورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملاتے ہیں جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف صورہ فاتحہ کی تلاوت ہی کی جاتی ہے تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں صورہ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی صورت ملا کر پڑ رہا ہے تو یہ عمل مکروح تنزیحی کہلاتا ہے یعنی اس طرح نماز تو ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کے مکروحات کی گنجیش نہیں ہونی چاہیے یعنی ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں رپیڈ نہیں کرنا چاہیے اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سی بھی تین آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں مثلا اگر آیات چھوٹی ہوں جیسے کہ سورہ کوسر سورہ اخلاص سورہ اثر اور سورہ نصر وغیرہ کی آیات ہیں تو کم سے کم تین یا پھر مکمل صورت کی تلاوت اور اگر کوئی بڑی آیت ہو جو ایک ہی آیت تین آیات کے برابر ہو تو پھر ایک آیت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے یا پھر بڑی والی دو آیات بھی پڑی جا سکتی ہیں تو یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ لہذا اپنے گھر کے خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھنی بلکہ مختلف صورتیں بدل بدل کر پڑھنی ہیں اب آ جاتے ہیں سنت اور نوافل کی جانب تو ان میں تحجد کی نماز ہے چاشت اشراق اور دوسری نوافل کی نمازیں ہیں مثلا سلاة الحاجت ہے سلاة التوبہ ہے یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلان کام بخیر و خوبی ادا ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں کے اندر آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں اور یہ عمل بلا کراہت ہے یعنی اس میں کوئی کراہت اور قباہت نہیں ہے فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی صورت رپیٹ کرنے سے تو مکروح تنزیحی کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی صورت کو رپیٹ کر رہے ہیں تو یہ مکروح تنزیحی ہے یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے خواتین و حضرات اب دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو ضروری کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مرد حضرات ہوں جو مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں یا خواتین ہوں جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری دس صورتیں ماہ ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کریں یعنی صورت الفیل سے لے کر صورت الناس تک یہ دس صورتیں مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے اگر کسی مسلمان کو چاروں قول اور صورہ کوثر آتی ہے تو سمجھ لو پانچ صورتیں تو اسے پہلے سے ہی آتی ہیں لہٰذا باقی رہ گئی پانچ تو اسے چاہیے کہ وہ پانچ بھی یاد کر کے دس صورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ صورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکیں اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکیں اس لئے آخری دس صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے اگر آتی ہیں تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست کروالیں اور اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگیہ اور تلفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لیں اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی صورت رپیٹ کرنے کی عادت ڈال لیں گے وہ صورہ کوسر ہے یا صورہ اخلاص ہے یا کوئی بھی دوسری صورت ہے اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ نوافل میں ایک ہی صورت بار بار دہرا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی صورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے تو لا شعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نماز کی دونوں رکاتوں میں بھی ایک ہی صورت دہرائیں گے اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے بلکہ لا محالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جیسے تحجد کے نوافل ہیں اور اشراق کی نماز ہے کہ جس میں علماء اکرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکات کے اندر تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو اس سے یہ فیدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح سے صلاة التصبیح یا دوسری کچھ ایسی نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے تو ان میں اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری دس صورتیں آتی ہوں گی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار رپیٹ کرے اس طرح سے وہ جب بھی نوافل سنتیں یا فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف صورت کی تلاوت کرے اور اس طرح سے اس کی پوری کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں صورہ اخلاص سے یا صورہ کوسر سے بے حد رغبت ہے اور ہمیں اس صورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا پسند ہے تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے لیکن جب فرض نماز ادا کریں تو ہم ایسا عمل ہی کیوں کریں کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پئی جا سکتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اسرائی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جزاک اللہ خیرن کثیرہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو